موسیقی آج میں آپ کو کچھ کمپیوٹر بیزن کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ پکچر آپ نے اٹھانتے ہیں ایلبرٹ آئنسٹین اس پکچر کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ پڑھا رہا ہے کچھ بتانا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ نے یہ ایمیج دیکھا you could recognize کہ یہ کوئی پرسن ہے اور وہ پرسن جو ہے ایلبرٹ آئنسٹین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پہچان لیا that he is probably trying to teach کچھ پڑھا رہا ہے اور اگر آپ کو اس پوری کی ایکویشن کے بارے میں پتا ہو تو آپ کا یہ بھی پتا دیں گے کیا بتا رہے ہیں right تو basically the image جو آپ نے دیکھی اس سے آپ بہت سارا inference لکھا سکتے ہیں کسی کو اگر کوئی لکھنے کی کوشش کرے تو بہت سارے پیجن دکھنے پڑھیں گے right تو basically جو visual communication ہے جو image کی پرو یہاں ہو رہا ہے اس کے پرو آپ بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں instantly right تو یہ ایک motivation ہوتا ہے to recognize images and take decisions on the basis of what you see یہ ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں یہ تو ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھ کے کیا کرے کیا نا لیکن computer دیکھ کے کیا کرے گا یہ نہیں پتا ہم right یہ ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی image computer کو دے دی جائے تو کیا یہ computer ساری چیزیں infer کر لے گا جو ہم نے آپ کو بتائیں یا آپ نے جو سمجھیں تو ایک طریقے سے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہم کی computer vision کو اگر ہم parallel draw کریں human vision سے جو ہم لوگ سب use کرتے ہیں تو human vision میں کیا ہوتا ہے is basically about discovering some images whatever is present in the scene and there it is اور اس میں ہم recognize بھی کر لیتے ہیں اب جیسے اس روگ میں آپ کو دیکھ کے فران پتا لگ جاتا ہے کہ کون کون آیا ہوا ہے کون کون نہیں آیا ہوا ہے right تو یہ ہم human vision کے true کر لے computer vision میں کیا ہے computer vision میں آپ کو ایک camera یا کافی سارے camera استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں جو کی computer سے connected اور computer اس سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں real scene میں کیا ہو رہا ہے basically یہ ہی computer vision کو ہم اس کی ایک پریبایتہ دے سکتے ہیں تو کیونکہ ہم human vision سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں وہ کیا ہم computer سے true کر سکتے ہیں یا نہیں یہ computer vision میں study ہوتی ہے اب جیسے اگر میں ایک schematic diagram بنانے کی کوشش کروں تو آپ کیا دیکھیں گے یہ ہم نے ایک image دیکھی تھی جس کے بارے میں آپ نے فوراں بتا دیا کہ یہ Albert Einstein so یہ ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں pipeline وہ human vision کی ہے جس کے اندر کا ایک sensing device جو ہے وہ ہماری eyes ہے اس کے through ہم sense کرتے ہیں اور brain ہمارے processing ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ interpret کر پاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم through brain کر پاتے ہیں اور because of that we are able to find that there is a person there is a person teaching and the person is Albert Einstein یہ ساری چیزیں ہم بڑے آرام سے کر لیں اب computer vision کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا sensing device eyes نہیں ہے وہاں پر کیا ہو سکتا ہے camera ہو سکتا ہے تو آپ جانتے ہیں camera کے بارے میں اب وہ camera جب میں computer سے connect کر دیتا ہوں تو computer کچھ brain کی جو functioning ہے اس کو اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ وہ ایک انسان ہے کیا کر رہا ہے کیا ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ وہ انسان البرٹ آئنسٹائن ہے ٹھیک ہے تو جو کام ہم human vision سے کر رہے ہیں وہ ہی کام ہم computer vision سے کرنے کی کوشش کر لیکنے یہ اتنا آسان نہیں ہم لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ picture جو ہے البرٹ آئنسٹائن کی ہے وہ پڑھا رہے ہیں اسے بڑا آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن computer vision جو ہے وہ کتنی آسانی سے نہیں کر بات there are lots of challenges جو ہم اس pipeline میں دیکھتے ہیں یہ ہی سارا challenge جو رہا ہے computer vision کی problems کو define کر آسانی آگیا آپ پر so basically what are we trying to do we want to make a computer understand anything that's what we want through computer vision all right اب اگر ہم پورا سا اس کے بارے میں جان چاہیں اس کے basics کے بارے میں جب ہم اس pipeline کے بات رہا ہے اس کے ایک کیمرا آتا ہے تو notion of کیمرا اگر دیکھا جائے تو وہ بہت پرانا ہے in fact it goes to several years before christ bc اس میں جیتے aristotle تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو partial eclipse ہوتا ہے solar eclipse اس کو وہ کیسے دیکھ تو اگر ہم اس property کو use کریں اور ایک dark room create کریں اس میں چھوٹا سا hole کر دیکھیں گے جو بہار کا seam ہے through that hole جائے گا اور اندر آپ کو ایک picture سی دکھائی دیکھائی گی جو کی بہار کی فرق یہ ہوگا that the image which you will see inside will be inverted الٹی ہوگی یہ جو camera کا notion ہے یہ بہت پرانا ہے بہت لوگوں نے use کیا ہے ترہ اپلی اپلی کی اس کو ہم pin hole camera بولتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا hole کیا ہم نے ایک function f of x y کی ترہ represent کر رہا ہوں اور ایک grid جس میں خوب ترے points ہیں جو x y بتا رہے ہیں اور x y پہ جو میں value لگائی ہے وہ اس کی intensity right تو یہ this is how I understand an image which is represented for using for the computer ایک سانگ آگیا اچھا اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک image کو ہم اس ترین سے represent کرتے ہیں تو now go back to the original problem ہماری original problem کیا تھی کہ ہم نے image رکھی جو جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ infer کیا Einstein ہے پڑھا رہے ہیں ایک ایک جب computer میں جائے گی وہ image تو وہ ایسی ہوگی وہ ایسی ہوگی اس میں کیونے numbers ہوں right the computer knows only these numbers so ہمیں اب ان numbers کو process کرنا ہے numbers کو process کر کے یہ دیکھارنا ہے کہ یہ ایک انسان کی image ہے وہ انسان Albert Einstein ہے اور Albert Einstein پڑھا رہا ہے it's a big challenge right it's not so easy so that's what computer vision tries to stop okay now let me take a slide discussion جس میں یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے ہالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ computer vision بہت limited sense میں human vision کو copy کرنے کی کوشش کر لیکن کہیں کہیں computer vision can do better than human vision ایسی بات بھی ہے کیوں کیونکہ ہم computer استعمال کر رہے ہیں کچھ چیزیں جہاں human vision fail ہو جاتی ہیں وہاں نہیں fail ہوتی ہے کچھ کچھ چیزیں یہ دونوں ایک کیونکہ کیونکہ ان کا آپس جو background دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ لگتا ہے بھی بھی جو لائٹر ہے لیکن یہ information اگر میں کمپیوٹر کو دوں گا وہ mistake نہیں کرے گا مدھر رہے سو in fact there are two directions کچھ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کمپیوٹر vision کے اندر ہی کی ایسا کیوں ہوتا ہے human vision میں ایسا کوئی model ہے جو ہم بنا سکیں اس بات کو explain کرے کی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے human vision میں ایسا illusion کیوں ہوتا ہے دوسرا direction جیسے میں نے بتایا کہ ایسا illusion human vision میں ضرور ہوتا ہے لیکن computer vision میں نہیں ایک اور example دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل اسی theme کا example ہے اس میں دیکھئے یہ جو اندر والا box ہے جس میں آپ کیا کہیں گے اس کے اور اس کے جیس نظر میں compare یہ lighter لگ رہا اوپر والا darker لگ رہا ایسا نہیں سب کا intensity ایک سہی ہے یہ دیکھئے اس میں کیا لگ رہا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی length میں کوئی فرق ہے یہ تو آپ نے میری بات سن کے کہ نہیں ہے ایسے لگتا ہے نا اوپر والی تھوٹی لگتی ہے لیچے والی بڑی لگتی ہے this is also an illusion جو human vision میں ہوتا ہے اگر یہ میں image computer پہ دھوں گا تو وہ مجھے یہ بتا کے دے گا ان دونوں کی length برابط ہے so there is also a side of computer vision which goes beyond human vision of course ہم یہ realize کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا human vision کر پہتا ہے computer vision سے نیکن بہت سارے limitation ہم بہت دور ہیں اچھا اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ کون 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 سے areas related ہیں computer vision کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتا جلا پھر میں آگے آپ کو کچھ ایسی problems بتاؤں گا جو ہم computer vision سے کچھ حد حد solve کر پا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو تین areas ہیں جو آپ پاس میں کافی related ہیں اور کہا اس کی computer vision کی positioning ہے وہ آپ کو پتا لگ جائے گی سو basically تین areas ہیں جو کافی مل سے جدتے ہیں لیکن انہوں بہت fundamental difference بھی ہے پہلا ہے image processing تو typically ہم ان کو courses کی طرح بڑھ آتے image processing کا ایک course ہوگا computer graphics کا ایک course ہوگا computer visit کا ایک course تو اب اس سے ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ system میں input کیا ہے اور system میں output کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں ان تینوں کو differentiate کرنا چاہتا ہوں تو image processing میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ input 2D image ہے 2D dimensional آپ سمسکتے ہیں ایک plane 2D dimensional ہوتا ہے 8Q 3D You understand right تو اس میں کیا ہم کر رہے ہیں کہ 2D image input ہے اور 2D image ہی output ٹھیک ہے دوسرے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ 3D input جیسے کی مال دیجئے آپ نے ایک کمرہ دیکھا اس میں کرچیاں دیکھی میج دیکھی اس کے measurement لے اس کا ایک model بنایا ٹھیک ہے اور اس کیا تو 3D input دیا ultimately آپ نے جو میں آپ کوئی process دکھایا تھا اپنی whole camera کے example سے آپ نے project کر اس کی ایک image بنا دی جو آپ کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کمپیوٹر کی screen دیکھتے ہیں تو اس میں 2D دیکھ سکتے ہیں حالانکہ آج کل ایسے displays بھی کہاں دیکھیں مووی میں دیکھیں کون سی مووی دیکھتی ہے آج 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 اور اور بھی کچھ ایسی مووی آئی تھی جس میں کسی dimensional آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیکن generally جو آپ کمپیوٹر کی screen ہے جیسے یہ screen ہے یہ 2D screen ہے اس میں آپ 2D image دیکھ سکتے ہیں so typically computer graphics میں کیا ہوا input آپ کی 3D dimensional ہے output آپ کی 2D right computer vision میں in addition جو میں آپ کو کچھ examples گئے جہاں پر image کو interpret کر رہے ہیں اس سے meaning نکال رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر مالیجے میں information 2D دے رہا ہوں اس scene کی ایک image دے رہا اور ہو سکتا ایک نہیں multiple image دے رہا تو میں یہ بھی نکال سکتا ہوں کہ اس میں جو 3D object table chair etc اس کو بھی 3D میں extract کر اس کا model بنا یہ بھی computer vision سے کر سکتا تو ایک fundamental difference اگر میں دیکھنا چاہاہوں image processing and computer vision that میرے پاس ایک اور added feature یہ ہے that from input of the image this could be 2D dimensional میں 3D dimensional field کے بارے میں جان پا ہوں ٹھیک ہے اوکی so just to give you an example of each ایک kai example دیکھیں تو کیا نظر آئے image processing میں جیسے میں نے بتایا input ایک image operation which are done through image processing جیسے کی اسکا noise جائے جیسے کم ہو جائے right that's what gets done in image processing کیونکہ آپ کی input ایک خراب image تھی اسکی quality اچھی نہیں تھی آپ نے ایک image produced کی جس کی quality اچھی better than what you had as an input so this is an example of image right اگر میں computer graphics کی بات کر رہا اس میں میں نے کیا بتا آپ کو input جو ہے وہ three dimensional ہو گا input جو میں three dimensional کی بات کر رہا ہوں تو یہ اس form میں ہو سکتا ہے کہ میں بہت سارے points کی position پتا کر دی جو کی three dimensions میں جس کا کی مجھے x y z پتا ہے right اور جو image اس کی نکالی تو اس وہ پورا پوائنٹ سے پوائنٹ کو کر دیا اور ان کو کر دیا so what you see output as an image input is three dimensional information in computer vision جیسے میں بتایا آپ کو image میں نے آپ دی اور اس سے میں یہ نکالا یہ three dimensional object جو یہاں تھا اس کے measurements کیا ہیں in three dimensions like x y z so اس میں basically what we are trying to do ایک camera کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس camera سے ہم نے picture کو لیا تھا وہ اگر camera ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم invert کر سکتے ہیں process کو جس لے ہم کو projection دیا as image تو اس کو میں invert کر کے یہ پتہ کر رہا ہوں کہ اس کے three dimensions laser میں کیا ہے تو دی the three areas جو آپ میں کافی ملتے جبتے ہیں اور in fact بہت سارے applications کے لیے ایک دوسرے کو complement بھی کرتے ہیں جیسے کی بہت سارے instances میں computer vision image processing کو use کر سکتا ہے اس سے پہلے آپ اس میں سے یہ inference نکالیں کی اس کا three dimensional measurement کیا ہے یا وہ image میں کون سا آدمی ہے اس کا reconciliation کریں آپ اس image کو process کرنا چاہیں گے کم سے کم اس کی quality کو سیکھ ہو so image processing could be used as a pre processing kept or computer so اب باقی computer vision سا scope بہت وائیڈ ہے computer vision اگر آپ دیکھیں تو computer science سے بھی related ہے math سے بھی related ہے physics سے بھی related ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں example دیکھا optics سے part of physics engineering سے related computer vision اگر آپ robotics میں شاہد آپ کو ایک example بعد دیکھاؤ robots کیا کرتے ہیں camera لگا اور اس سے camera sense کرتا ہے اور پھر robo action لیتا اگر اس کو کچھ چیز اٹھانی ہے مال دیجئے میں ایک robo ہوں میرے اس میں camera لگا دیا گیا اور میرے کو یہ object دکھ جائے گا میرا جو manipulator ہوگا اس object اٹھا گئے چاہی آرہا تو robotics میں بہت ڈیوز ہوتا ہے کمپیوٹر ویژن بائیلیجی اور کمپیوٹر ویژن کا بہت ریلیشن ہے اگر مال لیجئے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ human vision جو بھی problems ہیں وہ کیوں ہے یا human vision کیسے بنتا ہے اس کا کیا model ہے جو ہمیں biology پڑھنے پڑھنے so کمپیوٹر ویژن آپ دیکھیں گے بہت سارے areas سے related ہم میں کیا کروں گا یہ میں آپ کو بیس بیگ گراؤنڈ سی دی ہے ہم میں آپ کو کچھ problems illustrate کروں گا application illustrate کروں گا کی کیسے کمپیوٹر ویژن use ہوا ہے to solve particular problem ok تو سب سے پہلی problem ہے object detection ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو image دی گئی آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک particular type of object ہے یا نہیں ایک specific example یہاں پر لیا گیا ہے face detection آپ نے ایک group photo لیا مان لی جب میں آپ اس پورے کمرے میں جتنی لوگ بیٹھنے اس کے picture لے رو تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ faces کہاں کہاں ان کا count کیا ہے subsequently میں شاید یہ دیکھنا چاہوں کہ یہ face کون کون سے faces ہے لیکن before I do that مجھے یہ پتا لگانا پڑے گا کہاں کہاں faces so one of the tasks here is given a photograph you want to detect face so face becomes an object to be detected right so اس میں آپ نے دیکھا بہت ساری جگے تو ہمارے method نے ٹھیک دکھا دیا کہ faces ہیں کچھ جگے fail بھی ہو گیا اس کو بھی face بتاتے ہیں گربٹ کر دی ایسے ہی اس پورے کو face بتاتے ہیں یہ بھی گربٹ کر دی so it is not hundred percent right اب یہ مجھے بتائیے اس میں لیرکو یہ کچھ ایسے species بتانے پڑے گے جو ہم لوگ بھی identify کرتے ہیں اور ان teachers کی existence دیکھوں گا جیسے eyes ہوتی ہیں mouth ہوتا ہے پھر ان کا relative positioning کیا ہوتا ہے mouth is below eyes nose is in between یہ میں تب کہہ رہا ہوں جب کی آپ کی picture front سے لیگے اگر میں اس کو different post سے لوں گا اور دکھتے آئے گی تو there are lots of challenges جیسے میں نے بتایا کہ features کی جب میں بات کر رہا ہوں تو features color کی form میں ہو سکتے ہیں کیونکہ typically جب آپ face دیکھ رہے ہیں تو اس میں skin color کافی زیادہ دکھائی دے گا edges and boundaries edges and boundaries آپ کو بتائیں گی کہ contours کیسے ہیں جو کچھ آپ کو case کے بارے میں بتائیں گی so typically کہہ جاتا ہے کہ کچھ features identify کرتے ہیں جن کو ہم image processing کے طرح لگاتے ہیں اور پھر اس کی analysis کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ face یا یہ case نہیں ٹھیک ہے so this is also not very trivial یہ کوئی بہت آتنا کام نہیں کیونکہ مان لیجے اگر آپ نے ایک particular skin color بتایا ہوا ہے اور اگر آپ مان لیجے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر skin color generally بدلہ ہوا ہوتا west میں چلے جائیں ان کا skin color ہم لوگوں کے skin color سے الگ تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کی skin color کی definition ہمارے context میں کیا ہے تو there are lots of challenges similarly آپ مان لیجے ایک traffic ہے اس traffic میں یہ analyze کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے طریقے کے vehicles اس traffic میں موجود اب یہاں پہ دیکھیں آپ car بھی ہے truck بھی ہے three wheeler بھی ہے two wheeler بھی ہے right so here what we are trying to do we are trying to detect existence of a vehicle which could be of any type then the type of the vehicle کہ اگر وہاں پر vehicle ہے تو کیا وہ scooter ہے کیا وہ truck ہے کیا وہ car ہے اس کو ہم کہاں use کر سکتے ہیں اگر ماللی جیجیے میں نے camera لگا دیا کسی flyover کے اوپر اور یہ traffic جا سکتے ہیں ہم اس کو کہاں use کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہوگا traffic management ہو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ٹیپکلی ٹرافک پیٹرن کیسا ہے دن میں کتنی ریکلز جاتی ہیں رات میں کتنی ریکلز جاتی ہیں آپ کو کیسا ریکلز پیٹرن ہوں ہم اس کی انیلیسز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر مان لیجیے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹرافک آتا ہے ایک کروسنگ کو تو شاید آپ یہ ریکممنٹ کریں کہ یہاں فلائی ور بناوے تو یہ کوئی بھی پلاننگ آسپیکٹ سے تو بھی میری میری ڈیسیزن جو آپ کو آسانی سے دل سکیں گے اگر آپ اس کی انیلیسز کریں تو بیسکلی اس میں بھی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ کو کچھ پیچرز بتانے پڑیں گے جو آپ کو یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ سکوٹر ہے یہ تار ہے اور یہ بس ہے تو ان پیچرز کو اگر ہم اگریگیٹ کریں گے تب ہم یہ بتا پائیں گے کہ وہ کس ٹیپ کی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک چھوٹا سا ہی اگزامپل لیتا ہوں میں جس میں ہم یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایمیج میں کیا ایک ریجن فلائٹ ہے یا اس میں ایک ایڈ ہے یا ایک کورن ہے مان لیتا ہوں تو اگر میں اس چھوٹے سے ریجن کو ایک ویڈو کو ایدھر ایدھر چلا ہوں ٹھیک تو آپ یہ observe کریں گے کہ اس کے ڈیریکشن میں اس کے میٹھے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ٹھیک there is no change then i move this window around ٹھیک اب جب میرے کو edge دیکھنا ہے تو جب میں اس edge کے اوپر چلتا ہوں تو edge کے ڈیریکشن میں کوئی چینج نہیں ہوگا edge کے ڈیریکشن میں کوئی چینج نہیں ہوگا edge کے ڈیریکشن میں کوئی چینج نہیں ہوگا corner میں in all direction there will be change تو اس طریقے سے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ریجن ایک flat region ہے یا وہ ایک edge region ہے یا وہ ایک point corner this is a simple example اس کے through پھر میں information کو aggregate کر سکتا ہوں کی flat region آ رہا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ہے جہا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے and یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ image processing کے through اب ایک اور example دیکھئے اس کے بارے میں بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں فگرپرش iris یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایسے measures ہیں جن کو biometrics بولتے ہیں ہم جو آپ کی identification کے بارے میں بتا سکتے ہیں اگر آپ fingerprints دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے یہ fingerprint کس کا ہے you can find out the person whose fingerprints are there similarly iris detection کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا لگ سکتا ہے کی who is that person based recognition کے بعد آپ کو پتا کر سکتا ہے کی who is there similarly signature is also an identification for the person right تو آذہار کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا جو unique identification project کل رہا ہے جس میں کی آپ کو بھی biometrics جنے پڑتے ہیں so that later on آپ کی یہ identification reliably کی جاتے ہیں right اس میں بھی challenges اب مان لی جب face recognition کی بار کر رہا ہے face recognition with age change ہوگا ہوگا نا مان لی جب آج آپ کی picture دی گئی تو اس کے بعد اس کو دس سال بعد دیکھا گیا فرق ہو جائے right تو اس کو update کرنا پڑے گا ہمیں کسی طریقے یا آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے plastic surgery کرالی تو پھر آپ face recognition آپ کو fail کر جائے right تو there are lots of challenges اب اگر مان لی جو fingerprint کی ہم بات کریں تو یہ examples آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آپ ہمیں fingerprint سے فرق ہوتا ہے جو ہمیں help کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ کسی particular unique person کا fingerprint ہے جیسے کہ یہ pattern دیکھا آپ کے right یہ pattern دیکھا وہ pattern دیکھا تینوں pattern میں فرق ہے right جو آپ ایک ایسی دیکھ کے نہیں بتا سکتے جب آپ اس کی image دیں گے اس کو اور magnify کریں گے تب آپ یہ بتا سکتے ہیں لیکن the advantage is when you give this to the computer computer can process it right figure out the distinctive features which differentiate between this and this جو آپ اس میں ان دونوں میں فرق ہے وہ computer کو جلدی سے پتل جائے right so اس میں سے کچھ features جو ہیں اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ بائفرکیشن دیکھا لو کتنے بائفرکیشن ہے کہاں کہاں ہیں so this could be again a feature which will distinguish one fingerprint from another thing similarly facial expression right right یہ آپ نے دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کوئی facial expression anger دے رہا ہے کوئی fear بولتا ہے کوئی disgust ہے surprise ہے happiness ہے یہ آپ دیکھ کے فوراں پتا کر لیتے ہیں کی what are the facial expressions right so if this image is given to the computer اگر یہ computer کو دیا ہے so computer بھی یہ بتا پائے that this particular image is having an emotion or expression of fear right or happiness or sadness so so یہ بھی ایک application ہو سکتا ہے جس میں ہم facial expression کو identify کرنا چاہیں this is also a possible application جہاں پر جسے ویکلز کے بارے میں نے بتایا right ویکلز کا جو identification is typically license plate سے ہوتا ہے license plate میں number دکھا جاتا ہے right so مان لیجے آپ نے ایک ایسا system بنانا چاہا کی ایک camera لگا دیا اور ویکل آئی اور آپ نے اس license plate کی picture لے دیا اب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو تو پتا نہیں جائے گا وہ number کیا ہے now computers will have to understand کہ وہ number کیا ہے right اس کے لئے اس کو یہ process کرنا پڑے گا یہ this particular letter جہاں پر آپ کو ویکل آیا وہاں camera لگا ہے آپ نے یہاں سے picture لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو process کیا پھر یہ بتایا کہ barrier کو اٹھایا جائے یا نہیں اٹھایا because اگر یہ vehicle اندر جا سکتی ہے تب یہ allowed ہے تب ہی جائے گی نہیں تو نہیں right so this could be useful security means کسی طریقے سے کسی طریقے سے ایک اور یہ افرٹ ہوا مال لیجے جو آپ نے vehicle کی نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں لوگ اگر مال لیجے کوئی undesired object لگا دیں جس سے کچھ problem create ہوتا گیا لیکن اگر آپ نے نیچے camera لگا دیئے تو آپ کے پاس یہ picture آ سکتی ہے اس picture کو دیکھ کے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ object جو ہیں vehicle کو belong نہیں کرتے ہیں they are not the basic parts of vehicle right یہ کچھ الگ سے additional parts ہیں so آپ warning جے سکتے ہیں right so this could be also a security measure so ultimately ہم کافی ساری applications دیکھ سکتے ہیں computer vision کے جو کی by processing the images and inference what is there in the image that can help us right so that is the basic idea اسی طریقے سے مان لے جائے آپ surveillance میں use کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی particular event میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں کچھ shake hand کر رہے ہیں کچھ مل رہے ہیں right تو یہ بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں اس کو پتہ کرنے کے لئے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کی کیا یہ human ہے right ایک طریقہ human بتانے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں یہ تین چار پارٹ ضرور ہونی چاہیے right this is a sort of a thorax this is a head this is a feet right and جب اس طرح کا arrangement دیکھیں آپ کہیں کہ شاید وہ ہاتھ ملا رہے ہیں right so you can process this and figure out what are the activities which are happening اب میں آپ کو last میں ایک چیز دکھاؤں گا وہ بڑی interesting ہے ویڈیو پہ سرو اس میں basically کیا ہو رہا ہے this is an example جہاں پر آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے اور اس کی اگر آپ processing کریں تو آپ کو information وہ ملے گی جو آپ اپنے visual system سے نہیں دیکھ سکتے so that's again a point which is in favour of computer vision ٹھیک ہے تو ایک یہ جیسے آپ دیکھیں گے یہ ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کو یہ نظر نہیں آرہا کہ اس کے جو there is a motion in the image which you can see through magnifying the colour اور جب آپ colour کو تھوڑا سا magnify کرتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید this is in the same synchrony as your breathing جیسے آپ دیکھ کرتے ہیں ویسے ہی colour change right same thing here there is a child جو دیکھ کر رہا اور اس کی آپ magnification of colour کریں so this matches with actually the heart rate which you can measure through ECG so without attaching anything to the person you are able to measure these things fairly accurate and similarly motion magnification سے بھی آپ بہت سے یہ ہے جسے اس کو pulse دیکھ رہا ہے اس میں کچھ نہیں دیکھائی دے رہا ہے یہ بھی actually video ہے but when you see this یہاں پر آپ کو pulse دیکھائی دے رہا ہے ایسا یہ بچے دکھر ساتھ لے رہا ہے یہاں کچھ نہیں دیکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھائی دے رہا ہے تو یہ بہت چیز ہوتا ہے west میں یہاں وہ camera لگا دیتے ہیں parents کمی اور کام کر رہے ہوتے ہیں بچہ بچہ رہا ہوا پڑا ہے لیکن they can monitor whether the child is safe so let me just stop here موسیقا 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 موسیقی